موسیقی ناظرین آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں لائیو وائر کے سیگمنٹ کے اندر میں ہوں علی ناصر جس موضوع کے اوپر ناظرین آج کل ہم گفتو کر رہے ہیں بجٹ تک وہ یہی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا ان کے خیالات ہیں کس طرح سے بجٹ کے اندر عوام سنت و تجارت کو محتمین کیا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر اور اسی اہم موضوع کے اوپر آج بھی گفتو کریں گے ہمارے ہاں دراصل بہت سے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ان چیلنجز کے اندر سب سے اہم چیلنج جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بڑھنا ہے باقی سارے سیٹسٹکس تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بین الاقوامی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے اسی بارے میں بات کیا جا رہے ہیں اس کو مختصر ہے نگر بیان کیا جائے تو پاکستان کے اندر ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریل ایکٹیوٹی کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے بجٹ کے اندر اس میں کیا ایسی چیز ہوگی جو کہ آپ کی ایکسپورٹ ڈریون انڈسٹریل ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرے گی گورنڈ نے پوزیٹیو سٹیپس لیے ہیں گورنڈ کو بلیم کرنا غلط ہوگا گورنڈ نے پیکج دیا پانچ بڑے انڈسٹریل سیکٹر ہیں انہوں نے کہا تھا صاحب یہ 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 کر دو ہمارے لئے گورنڈ نے کر کے دکھا ہے اور میرے خیال گورنڈ نے وہ کام کیا بات یہ ہے کہ ہم گورنڈ پر تنقید بہت کرتے ہیں لیکن ایک مصبت پہلو یہ سامنے آپ کے رکھتے ہیں زیرو ریٹنگ کی ان کی ایک بہت دیرینہ خواہشتی پوری کر دی اس سے پہلے ان کو جی ایس پی پلس دل آکے دیا ہمارے پاکستان کے تاجر سنتکاروں کو ریزلٹ کیا آیا زیرو انہوں نے بولا تاجر سنتکاروں کے حوالے کر دو ملک کی درامت کر دی ریزلٹ کیا آیا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ برا مان جاتے ہیں آپ خود جانتے ہیں ہر شخص سے بات کرو مجبوریوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو تاجر سنتکار ہیں گمڑ سے انہوں نے کہا ہمیں پیکیج دو گمڑ نے پیکیج دیا بھلے ایکسپورٹ کے لیے پیکیج دو ٹیکسٹائل کے لیے پیکیج دیو دیا تو جو جو چیزیں جو جو مرات ہمارے تاجر سنتکاروں نے مانگی ان کو ملی ہیں ابھی تک ہاں ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں وہ تو آسمان تک ہیں ستارے مانگتے ہیں وہ دینا اور لانا بڑا مشکل ہیں ان کے لیے تاں اگر یہ سیچویشن انڈر کنٹرول نہ آئی تو بجٹ خسارے کو بھی پورا پورا کرنا بڑا مشکل ہوگا وہ اب کس طرح سے کریں گے دیکھیں آگے چل کے انوار احمد صاحب اب میں جائن کر رہے ہیں بزریا ٹیلی فون لائن سی ایو ہیں ایچ ایس گروپ کے ویلکم کرتا ہوں آپ کو انوار صاحب جی بہت شکریہ علی کہتے ہیں آپ خیرے تھے ہیں اللہ کا شکر ہے انوار صاحب جو چیزیں میرے ذہن میں بنیادی طور پر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے بہت ساری بات کر لی کہ جناب یہ الیکشن بجٹ ہوگا بہت خوشکوار ہوگا بہت اچھا ہوگا سب کو جناب ایک میٹھی گولی دے دی جائے گی لو بھائی خوش رہو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ معاشی جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بجٹ میں کیا ہوگا آپ کے خیال سے تجارتی اور سنتی لحاظ سے کون کون سے ایسی موضوعات ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے اس وقت جناب عساق ڈار صاحب کو بہت شکریہ علی یہ ہر سال ہم بات کرتے ہیں پری بجٹ کے اوپر بھی اور اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو پری بجٹ سیشنز ہوئی ہیں جو ریکمینڈیشنز گئی ہیں جس کے اوپر میٹنگز کی ہیں ہمارے فیڈریشن نے اور چیزیں کی ہیں علی سب سے امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ بجٹ پلاننگ کر بھی لیں ساری چیزیں کر لیں اگر آپ کے پاس انکم ورسز ایکسپینڈیچر پریٹی اب کی اپ سیٹ ہے تو آپ بجٹ کچھ بھی بنا لیں جس کو میں کہتا ہوں خاتے داری یا بک کیپنگ کچھ بھی کر لیں آپ مجھے یہ بتائیں نا اگر آپ پائن 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 پیلین کا بجٹ بنا رہے ہیں اور آپ کے جو ریونیو ہے وہ پورٹ ریلین ہے آپ آلریڈی ڈیفیسٹ میں ہیں اور آپ کے جو ایو ڈی آئی کم ہیں آپ کے دوسرے معاملات کم ہیں آپ کے اور ایکسپینڈیچرز آپ کی شہانہ خرچیں ہیں آپ نیو ٹیکس نیٹ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو براڈن نہیں کر رہے ہیں چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو کس طرح سے مجھے بتائیں اگر آپ فوکس کر بھی لیں کہ جی ہم نے یہ ٹھیک ہے پلان میں ڈال دی ہے لیکن اگر اس کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن نہ کر پائیں جس طرح سے پچھلے دیائیوں سے ہوتا آ رہا ہے تو اگر نیو پلاننگ بھی آپ کر لیں تو کیا کریں گے ہمیں اب جس فیل تو انڈرسٹینڈ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس بجٹ میں سے کوئی ایسی پوزیٹیف چیز نکالنے کی کوشش کروں جس پہ ہم کہیں کہ چلو اب یہ الیکشن بجٹ تو ہے یہ ساتھ میں ایک ریلیس بجٹ ہوگی جس سے ہم پروگریس کر پائیں جس سے ہمارے ایک سپورٹ میں اضافہ ہو جس میں انڈسٹریالائزیشن میں اضافہ ہو جس میں ہیل سیکٹر کی کوئی بہتری آئی ہو جس میں پی ایس ڈی پی کی کوئی بہتری آئی ہو میں نے بہت دھوننے یا تلاش کرنے کی کوشش کی مجھے ہی کچھ نظر نہیں آیا میں بھی تو آپ سے تین چار سوالات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ان کا مہور صرف ایک ہی ہوگا بنیادی طور پر یہ جو گلدستہ مافیا جو ہے وہ آپ کے چیمبروں پر اپیکس بوڈیز کے اوپر اور آپ کی ٹریڈ بوڈیز کے اوپر چھا گیا ہے غلبہ ہے جس کا مجھے صرف بنیادی طور پر بتائیں ان کی ریزلٹ اورینٹیشن کیا ہے انہوں نے بولا ہمیں یہ پیکیج دو دیا گمڑ نے دیا تنقید میں نے بہت کی یقین کریں آپ نے میں نے بہت اس بارے میں بات بھی کی ہے تنقید ب بھی کی ہے لیکن پیکیج مل گیا جی ایس پی پلس مل گیا دنیا جہاں کی چیزیں مل گئیں لون بہتر مل گیا ایکسپورٹ فائننس یا ایکسپورٹ ری فائننس جی سے پہلے کہتے تھے وہ مل گیا سستے داموں اور کیا چاہیے سر گمڑ کیا گرے ہیں جن جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ٹکسٹائل پولیسی کی ذکر کی سو دن گزرنے کے بعد ٹکسٹائل پولیسی کا ایک پیسہ ڈسپورٹ نہیں ہوا جن جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چیزیں ڈسپورٹ نہیں ہوئیں یہ سارے وادے اور ڈاکومنٹیشن ان پیپر ورک ہے یہ کہیں پہ بھی آپ اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی بھی نظر آئی علی مجھے آپ بتا دیں آپ اٹھائیں سارے میڈیا میں اپنے سارے لوگوں کے انٹریویوز دیکھیں یہ چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوئیں سچی بات یہ کہ ایمپلیمنٹیشن تو میں نے بھی نہیں دیکھتی مجھے پتہ نہیں تو اس کا نیگیٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو تھوڑا ہو ون پرسنٹ ہو یا نائنٹی نائن پرسنٹ ہو اس کے ریزائلٹ آتے ہیں اگر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو نیگیٹیو ریزائلٹ ہی آئیں گے اچھا تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ اگر اسی طرح ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا تو پھر ایمپ کے آگے جا کر کشکو لے کر ترہ ترہ کے بھانے بنا کر پیسے مانگنے پڑیں گے پچھلے تو نواب صاحب واپس نہیں کر پائے اب نئے کرزے کیسے لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے جو بجٹ پر اثرات مرتب ہوں گے کہ ہر سال ڈیٹ فائننسنگ میں اور پیسے دینے پڑیں گے تو یہ چیز بڑی پریشان کن لگ رہی ہے کہ یہ کیسے مانیج ہوگا کیونکہ اگر ٹریڈ ایسٹ میچ نہیں ہوا تو پھر پیسے کسی سے تو مانگنے پڑیں گے ایسے تو نہیں چلے گا نہیں بیل گو فور ایٹ ابھی آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے ورڈ ٹائنک کے پاس جائیں گے دوسروں کے پاس جائیں گے اور اس کی لوجک ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے جو گورنمنٹ نے دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں خرچے تو چلانے ہم ابھی انکم اپنا ایونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں ہم سی پیک پہ لگا رہے ہیں دوسرے جگہوں پہ لگا رہے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ لونگ رن میں یہ پروجیکٹ ہمیں کما کے دیں گے لیکن جب میں اس کی نشاندہ ہی کرنے جاتا ہوں لونگ رن میں جو پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں کل میں دیکھ رہا تو مجھے بڑی حیران کی ہوئی ہے لونگ رن میں آپ اورنچ ٹرین لائن لگا رہے ہیں آپ میٹرو بسز لگا رہے ہیں جس کو آپ آلریٹی سالانہ ہیولی سبسیڈائز کر رہے ہیں مجھے ایک ایسی انڈسٹری بتا دیں جس کے اوپر آپ نے لگایا ہو اور جس پہ آپ یہ کلیم کر سکیں کہ یہ انڈسٹری بائی دی اینڈ آف تی کمپلیشن یہ اپنا ریونیو جنریٹ کرنے لگ جائیں گے مجھے جتنے پاور سیکٹر ہیں اس کے بارے میں بتا دیں مجھے جتنی آپ نے چیزیں بنائی ہیں ابھی تک جو بھی ہے ہمارے ایلیکٹری سٹی کو دیکھ لیں وہ چیزیں اپنی گریڈ میں آنی پا رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ریونیو جنریٹ ہوگا آگے لونگ رن میں مجھے جہاں جہاں یہ پیسے نظر آ رہے ہیں وہ خطارے میں جاتے جا رہے ہیں آپ ہماری کارپوریشنز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہنڈرڈز اور بلینز کی لاؤسز میں جا رہی ہیں سٹیل میلز کو دیکھ لیں پی آئی اے کے دیکھ لیں اب آپ کی الیکٹریکل الیکٹری سٹی ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں جہاں جہاں گورنمنٹ لگا رہی ہے دوسروں سے پیسے لے کے ان کی سرکلور ڈیٹس کو کلیر کر کے کہ یہ کمانے لگیں گے تو مجھے وہ فیکٹ جس کی میں نے بات کی کہ میں نے جب آپ نے کہا کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے تو میں نے بہت پوزیٹیو اینگلز دھوننے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کی مجھے اس میں نہیں نظر آیا اچھا میں آپ کو ایسے بھی بتاؤں کہ وہ داتہ دربار کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کچھ وعدے کیے گئے تھے منیمم ویجز کے تو اب ایسے لگ رہا ہے بھائی کہ یہ اٹھارہ ہزار روپے والی بات کچھ ایسا ممکن ہے اٹھارہ ہزار روپے کر دیں گے منیمم ویجز اناؤنسمنٹ تو کر دیں گے یہ کر دیں گے کہ ان کا الیکشنیر ہے اناؤنسمنٹ کریں گے لوگوں کی پینشنز کو بھی بڑھائیں گے ان کے سیلریز میں بھی منیمم ویجز میں بھی اضافہ کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیں اگین کہ آپ نے کتنی جوبز کریٹ کی ہیں اگر آپ گورنمنٹ اداروں میں کر دیں گے ٹھیک ہے فائن ان کی ضروریات ہیں بلکل ہونی چاہیے لیکن جن اداروں کو آپ نے ہیویلی برڈن کیا ہوئے جو اپنی کارکردگی نہیں دے پا رہی ہے اگر وہ ادارے سو ارب روپے کے خسارے میں جا رہے تھے آپ تو چلے جائیں گے شاید آپ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے اگلے سال وہ دو سو ارب روپے کے خسارے میں جائیں گے اس لیے کہ آپ نے پینشنز کو ویجز کو ساری چیزوں کو اور اضافہ کر دیا ہے تو ابھی تو یہ سلوگنز کے لیے الیکشن کے لیے ووٹس کے لیے کام کر کے چلے جائیں گے مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے آپ امپورٹس بڑھاتے رہیں بلز کو ادائی کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس ریمیٹنس نہیں ہوگا تو آپ اپنے اکاؤنٹس کو کس طرح سے مینج کریں گے میں بہت سمجھنے سے قاسر ہو گیا ہوں اچھا یہ خیر قاسر تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر زیادہ تر معیشت دان جو ہیں وہ حکومت کی سم تراغب ہو گئے ہیں ایسے لگ رہا ہے معیشت دانوں کو بھی کچھ ایسی کو جسے کہتے ہیں نا کوئی جڑی بوٹی پلا دی گئی ہے کہ وہ بھی چپ بیٹھے ہیں بلکل خاموش گمت پر تنقید کرنے کو تیار نہیں ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ایسی کیا وجہ ہے لیکن یہاں پر ایک اور جگہ آپ کو لے کر جاؤں گا بنیادی طور پر مسئلہ ہمارے ملک کا ایک اور بھی یہ ہے کہ ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوز کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات لینے چاہیے تھے خاص طور پر جو نانڈیویلپمنٹ بجٹ ہے جس میں لوگوں کی تنخواہیں ہیں بے وضع کی نوکرییں ہیں بے وضع کے ادارے ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ملک کا خون چوس رہی ہیں ڈرگ سمگلنگ کے اندر ملوث مطلب آپ کی قومی ائرلائن جو ہے اس کا ریپوڈیشن ایک بن گئی ہے کہ اب وہ ڈرگ سمگلنگ ائرلائن بن گئی ہے جو بار بار جا جا گیا ڈرگز لے کے جا رہا ہے نا مطلب یہی بتا ہے یہاں پہ بھی پکڑی ہیں تو اب ان کا کیا کرنا ہے اب ان کے ساتھ کیا کریں گے اس کے ساتھ اور ریڈنڈنٹ گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ اور یہ تنی بڑی جو آپ نے بیوروکریٹس رکھے ہوئے ان کے کیا کرنا ہے دیکھیں اگر تو اگر میں نے میرے پاس کمپنی میں دو سو لوگوں کا ستاف ہے اگر میں ان کی سیلریز دو سو لوگوں کی دے رہا ہوں اور اگر میں کام نہیں لے پا رہا پروڈکٹیف طریقے سے اپنے دپارٹمنٹ کو نہیں چلا رہا تو پھر مجھے تو بند کر دینا چاہیے ابھی میں کل کے فیکس دیکھ رہا تھا تین سو بارہ عرب روپے کا ٹوٹل ان کا خسارہ تھا یہ پی آئیے اور سٹیل میل وغیرہ کو اور یہ پچھلے سال دیر سال میں آئی تھی کہ یہ نو سو سترہ عرب روپے یعنی کہ ون ٹریلین کے اوپر ہم اس کے لوسز کے اوپر چلے گئے اور وہ کل کلپس بھی دیکھ رہا تھا جس میں بات ہو رہی تھی کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنے پیسے ہم ان کو بنانے میں لگا رہے ہیں اتنے پیسوں میں نئی ائر لائن کھڑی کر سکتی ہیں بھئی آپ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں ویسے پی آئیے جیسا جو ادارہ ہے ایسے ہی میں کہتا ہوں پی آئیے جیسا جو ادارہ پتہ نہیں مجھے بجٹ کے اندر یہ آناؤنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو بیل آؤٹ پیکیج دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن ایک چھوڑی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں بنیادی طور پر اوپن سکائی پولیسی کر دیں اس کو پریوٹائز کر دیں کمپٹیشن بھی ہو جائے گا اور کام بھی اچھا ہو جائے گا میرا تو ایسا خیال آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں پریوٹائزیشن کے بغیر حال نہیں ہے لیکن وہ کل کوئی تھے انیلس تھے وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جتنے کارپوریشنز ہیں اور ادارے ہیں ان کے وینڈرز ان کے سپلایرز ان کے لوگ اتنی زیادہ ان کے ساتھ وہ ہیں ان کے لیگل لیٹی گریٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ جس ادارے کو پریوٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں یا ان کا لیبر یونین کورٹ میں جا کے اسٹے لے لیتا ہے یا ان کے وینڈرز اسٹے لے لیتے ہیں لیکن دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گئے آپ اس کو سکننگ انڈسٹری کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں مطلب آپ ایک ادارہ صحیح سے نہیں چلا سکتے پریوٹائزیشن مطلب فرانکلی سپیکنگ گورنمنٹ کی ایک شناخت ہے پی آئی ایک شناخت ہے اس کو بہتری کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں پانچ منجمنٹ انہوں نے چینج کی ہیں ابھی تک دوہزار تیرہ سے لے کے اس پہ پانچ منجمنٹ انہوں نے ام ڈیز اور سارے چینج کی ہیں لیکن سر یہ گورنمنٹ کی بات بتاؤں یہ گورنمنٹ کی اونرشپ تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ملک کی اونرشپ ہے کیونکہ نیشنل فلیک کریئر ہے نیشنل فلیک کریئر ہے عوام کی اونرشپ ہے اس کی دو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو پرائیوٹائز نہیں ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے یہ عوام کی چیز ہے آپ پرائیوٹائز کریں گے آپ نے جن جن اداروں کو پرائیوٹائز کیا آپ کے اسی کتنی بری حالت تو کراچی میں نہیں تھی علی آپ کے میرے گھروں میں لائٹس نہیں جاتی تھی جن جگہوں سے بلز کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی وہاں لائٹس جاتی تھی لیکن اب تو آپ کو ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بجلی کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں جہاں بجلی نہیں جاتی تھی آپ نے پرائیوٹائز کر کے دیکھ لیا آپ نے اشربی دیکھ لیا نہیں تو یہاں دیکھیں نا بیسیکلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کیٹی گورنمنٹ کیٹی میں سے ایک پورشن تو نکل گیا ڈیفینس کی جانے وہ ضروری ہے اس میں بھی میں یہ بولتا ہوں کہ ہارڈ ویر زیادہ ہونی چاہیے شاید کچھ لوگ برا مانے لیکن میرے خیال پاکستان کو ملٹری ہارڈ ویر کی زیادہ ضرورت ہے پھر ساتھ ساتھ جو ہے سیکنڈ اس کا پورشن آپ کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی طرف چلا گیا ایسا مجھے لوگ بتاتے ہیں باقی جو تھوڑا بوتا بچ گیا وہ آپس میں اداروں نے بھی بانٹ لیا اور پھر جو باقی اس میں سے باقی ماندہ بچا سوبوں میں بھی پٹ گیا تو عوام کو تو اس کا بینفیٹ مجھے کوئی ایس آف سچ بجٹ کا کوئی میجر بینفیٹ عوام کو ملتا دکھائی نہیں دیرا ایکسپینڈیجر سائٹ سے سوائی یہ کہ گھر میں پڑی چیزوں کے نام سے مختلف پل بن جائیں گے پنجاب میں باقی اور مجھے پتہ نہیں پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہو بدخسمت ہی اس ملک اندر لیکن آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ سب ہی سارٹ کیے جاتے ہیں جب پروجیکٹ آپ کو بجٹ کی الوکیشن کروانی ہوتی ہے اس کے بعد پر پروجیکٹ آدھے رستے میں ختم ہوئے ہوتے ہیں یا تو پھر آدھے بجٹ آدھے پروجیکٹ کی آپ اناؤگریشن کر دیتے ہیں پھر اس کی الوکیشن کراتے ہیں چیزیں کرتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا عوام کو صرف اور صرف ایک چیز سے فائدہ پہنچے گا آپ اس ملک کے تختیر کے لیے ریونیو جنریشن کا انتظام کریں ان کی انپلائیمنٹ کا انتظام کریں اس کو انڈسٹریالائز کرائیں آپ اگری کلچرل کنٹری ہیں اس کے اوپر میند کریں آپ آئیٹی سیکٹر کو پروموٹ کریں آپ اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کریں پبلک سیکٹر کے اندر یہ چیزیں ڈالیں گورنمنٹ سارے کام نہیں کر سکتی پبلک سیکٹرز کو ڈالیں فورین انویشمنٹ لے کر آئیں سارے صوبوں کو ایک جیسے ٹریٹمنٹ کریں یہ نہ ہو کہ آپ ایک پروونس میں کام کریں باقی کے تین پروونس پس ماندہ رہ جائیں آپ کو ان تمام چیزوں پر دینا پڑے گا پچھلے بجٹ میں بھی اس بجٹ میں بھی کچھ چیز کنسپکویس نہ رہ جائے یعنی واضح غیر واضح بھی بہت ساری چیزیں کرنا جو ہیں وہ بھی کنسپکویس ہو جاتا ہے جیسے پچھلی دفعہ سیپک کے متعلق جو ہے وہ صرف ریٹورک تھا بجٹ کے اندر کوئی میرے خال کوئی ایسی چیز نہیں آئی دوسرا یہ پن بجلی کے منصوب ہے پن بجلی کے منصوب ہے یہ جو بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم ہیں اس کے اوپر بھی الوکیشن بہت کم ہوئی تھی یہ دو چیزیں ذرا ایڈریس کر لیں ان کو بجٹ میں کیسے ایڈریس کریں گے ایک سیپک کو دوسرا یہ بھاشا ڈاسو ڈیم اور دیگر اور پن بجلی کے منصوبے دیکھیں ان کو جو جو ہمارے لانگ ٹرم اسٹیٹیجک منصوبے ہیں اس میں تو کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے میرے اپنے حساب سے اس کو میں اگر کہتا ہوں ہر سال مثال کے طور پر اگر یہ چودہ سو ارب کا پروجیکٹ ہے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے الوکیشن کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ آپ بیٹر پل لیں اور اس کو جل سے جل کمپلیٹ کریں تاکہ ناشنل گریٹ میں اس کا بینفٹ آ سکے آپ اس طرح سے یہ جو ہماری سٹیٹیجک ایسٹس ہیں اس کے اوپر تو کام ہونے چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کے لیے اگین آپ جو اوور برڈن اسی ریسورسز آف انکم سے نہ کریں آپ وہ ریسورسز نیو ریسورسز جنریٹ کریں آپ پارٹنرشپ کریں آپ بی اوٹی کے اوپر جائیں آپ سارے دنیا بھر کی جتنی ترقیاتی کام ہوئے جتنے پروجیکٹس بنے ہیں چاہے آپ کے ہائیویز ہو چاہے آپ کی الیکٹرکل سسٹم ہو چاہے آپ کے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ سارے بی اوٹی کے اوپر ہوتے ہیں آپ یہ چیزوں پر نہیں جا رہے ہیں دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کو بھی چلانے کے لیے ایڈوائزری بورڈ کا بہت ضروری ہے مجھے تو وہ فال ایڈوائزری بورڈ گورنمنٹ کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو ان کو اچھے مشورے دیں اچھی طرح سے ایڈوائزری دے کے چلیں کہ یہ یہ پروجیکٹ کس طرح سے چلیں آپ دفع کر دیں ذرا تھوڑی سے دوسرے دنیا کے ممالک کے موڈلز کو تو فالو کریں کہ انہوں نے کس طرح اسیم تمام چیزوں کو کیا ہے کیسے اچی سے سو ڈائم بنا لیے ترکی نے کیسے دوسرے ممالک نے بنا لیے کیسے بنگلہ دیش آپ کا 2030 کے اندر 50 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کے اوپر اور اس سے بھی زیادہ پر چلا جائے گا آپ کہاں رہے گے آپ کن پالیسیز میں لگ گئے کن لوگ کے مشوروں پر چلنے لگ گئے اگر ہمارے جیسے آپ جیسے مشورے دینے والے ہوں گے تو اس ملک کا تو بیڑا غر کریں گے ان کو چاہیے ایکسپرٹس کو لے کر آئیں یہ اپنے کچن کیبنیٹ سے باہر نکل کے ایکسپرٹس کو لائیں برینز کو لائیں جو ان کی صحیح پالیسی میکنگ کر سکے لیں آپ کا بہت شکریہ جناب انوار احمد صاحب آپ جو گفتو آپ نے کی وہ بہت زیادہ اہم گفتو کی اور بڑی اہمیت والی گفتو کی میرے خیال ناظرین اس سے جو ہیں بہت کو سیکھے ہوں گے ہمارے پس پروگرام میں وقت کم ہوتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے موضوعات کو کور کر لیں آج بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ بجٹ سائٹ کو اڈریس کرے تھوڑا ایکسپینڈیچر سائٹ کو بھی دیکھ لیں اور ایکسپینڈیچر سائٹ کے اندر جو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے بارے میں بات کریں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان میں جو ترقیاتی کام ہیں ڈیویلپمنٹ بجٹ جو ہے وہ کس طرح سے الوکیٹ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہمارا جو نونڈیویلپمنٹ بجٹ ہے جس کے اندر ہم نے بیکار کے سرکاری افسر بھرے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر آپ دیکھئے بلا وجہ کے لوگوں کو بیچ میں لیا گیا ہے اس کا دو نقصان ہے اتنی بڑی گمنٹ رن کرنے کا ایک تو رشوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب اتنے سارے لوگ چین میں ہوں گے رسپونسیویلٹی کوئی بھی نہیں ہوگی تو دیفرینٹلی دی وڈ لائک تو آرن ایڈیشنل انکم سیکنڈ جو چیز یہ ہوتی ہے یہ ایک بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ لیکن یہ ایک بات ضرور ہے ہمارے ہیں یہ پرابلم ہے کہ مختلف سٹیجز کے اوپر جو ہے وہ ایک فائل کو یا ایک پروپوزل کو یا ایک پروجیکت کو جو ہے روکا اور اوورسی کی جاتی جس کی وجہ سے بہت سے پرابلم کے لیے اٹھ ہوتے ہیں خیر بگ گمنٹ اور کس طرح سے اس کو منیج کرنا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی جس کے بعد جناب روحیل انتخاب ہمیں جوائن کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ لیٹس ٹیک ایک شورٹ بریک موسیقی